سویابین اور کنولا میل کی کلیرنس نہ ہو سکی جس نے ملک میں پولٹی اور ڈیری کی پیدا بار شدید متاثر ہونے کا خدشہ پیدا کر دیا ہے پاکستان پولٹی اسوسییشن کا کہنا ہے یہی صورتحال رہی تو چالیس لاکھ افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں شیراز احمد کراچی پورٹ پر موجود سویابین اور کنولا بین کی کلیرنس نہ ہونے کا معاملہ دن بدن سنگین ہوتی صورتحال پر پاکستان پولٹری اسوسییشن نے کراچی پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس کی چیرمن آل پاکستان سلوینٹ ایکسٹریکٹرز اسوسییشن میاں محمد احمد نے کہا کہ اس وقت ذرہ مباللہ کی سخترین ضرورت ہے چار سو چالیس ملین ڈالرز کی پیمنٹ ہم کر چکے ہیں ایسا ہی رہا تو چالیس لاکھ افراد بے روزگار ہو جائیں گے ہم لوگوں نے چار سو چوالیس ملین یو ایس ڈالر کی پیمنٹ بزریا سٹیٹ بینک کر دی ہوئی ہے پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ امپورٹ ہو رہا ہے یہ کوئی ستہ کئی سالوں سے امپورٹ ہو رہا ہے اور آج اچانک اس کے اندر کوئی مسئلہ پتہ نہیں کیا کریئٹ ہو گیا ہے کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کلیر ہو پا رہا ویسے ہی ذرہ مباللہ کی ضرورت ہے یہ وہ واحد انڈسٹری ہے جس کی امپورٹ نہیں ہوتی تھی لیکن اب لگ رہا ہے کہ جو کہ شوٹیج ہو چکی ہے اب یہ مرگیاں اور انڈے یہ ایک چیز رہ گئی تھی بے ساکھیوں کے بغیر اب یہ بھی ہمیں بے ساکھیاں لگانی پڑیں گی اور یہ امپورٹ ہوگی یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے یہ سستی پروٹین کا مسئلہ ہے ہر گھر کا مسئلہ ہے اس کو ذاتی پریشانی بنائے چہرن پاکستان پولٹری ایسوسییشن چودری محمد اشرف نے کہا کہ مسئلہ حل نہ ہوا تو چکن کے ساتھ ساتھ دودھ کی بھی قلت سامنے آئے گی جو سویا پین ہمارے پاس آ رہی ہے ہم دنیا سے صرف پچیس لاکٹان امپورٹ کرتے ہیں دنیا میں جہاں یہ پیدا ہو رہی ہے امریکہ میں تقریباً اٹھارہ سو کچھ ملین ٹان پیدا ہو دیا جس کی فیوٹری پرسنٹ وہ خود جوز کرتا ہے اور پوری دنیا یہی سویا بین استعمال کر رہی ہے یہ پچھلے دس سال سے سویا بین آ رہی ہے اور بیس سال سے کنولا آ رہا ہے جس کو روکا گیا ہے چیئرن پی پی اے سندھ بلوچستان زون سلیم بلوچ بولے سویا بین نہیں ملے گا تو فارمنگ ممکن نہیں رہے گی فیڈ کے لیے سویا بین اور مکہی کی ضرورت ہے پولٹری کی وجہ سے غریب آدمی کو چار سو روپے فی کلو گوشت مل جاتا ہے مکہی اور سویا بین سے پیڈ بنتا ہے اب جب آپ نے سویا بین کو بینڈ کیا ہوا ہے یا سویا بین جو پورٹ میں اترا ہوا ہے وہ سویا بین اگر آئے گا نہیں تو پولٹری کو پیڈ ملے گا نہیں جب پولٹری کو فیڈ نہیں ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولٹری کی انڈسٹری تباہ ہو جائے گی سلیم گلوز کا مزید کہنا تھا کہ اس پریس کانفرنس کا مقصد آلہ حکام کو آگاہ کرنا ہے کہ مسئلے کو حل کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں کیمروان اسمائیل اختر کے ساتھ شراز احمد نائنٹی ٹو نیوز کراچی